بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد وآل محمد سورہ انکبوت کے زہل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج ہم سورہ انکبوت کی آیت نمبر اکتالیس سے آگے مطالعہ کریں گے آیت نمبر اکتالیس اس صورت میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا جو بنیادی اور مرکزی خیال ہے اس کے ساتھ بہت گہرہ تعلق رکھتی ہے آیت اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل الانکبوت جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے ولی بنا لیتے ہیں ان کی مثال انکبوت جیسی ہے مکڑی جیسی ہے ویب جیسی ہے کیا کرتی ہے ویب کیا کرتی ہے مکڑی اتخذت بیتاً اس نے ایک گھر بنایا وہ ایک گھر بناتی ہے مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہوئے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے کیسا گھر ہوتا ہے وَإِنَّا أَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سب سے زیادہ کمزور گھر انکبوت کا گھر ہوتا ہے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر اور مکڑی کا جالا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جالا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس جالے کو نکالنے میں اس جالے کو توڑنے میں کتنی طاقت لگانی پڑتی ہے کتنا زور لگانا پڑتا ہے ذرا سی کوئی چیز لگتی ہے جالا گیا اب اس کا تعلق پہلی آیت سے کہ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ احسب الناصو دوسری آیت میں پہلی تو علف لام میم ہے حروف مقتعات اس کے بعد جو اگلی آیت ہے احسب الناصو ان یترکو ان یقولو آمنو وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور بس ہم انہیں چھوڑ دیں گے وهم لا يفتنون اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائیت تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ شَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَوْذِبِينَ ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو اللہ اور غیر اللہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا مسلمان ہونے سے پہلے مشرقین مکہ ان کے مختلف اولیاء تھے ماباپ اولیاء تھے معاشرے کے چودری ان کے اولیاء تھے ان کے قبیلے کے سردار ان کے اولیاء تھے جن کے ساتھ ان کے اقتصادی اور سیاسی مفادات جڑے ہوئے تھے وہ ان کے اولیاء تھے جب لا الہ الا اللہ کہا جب ایمان کے رستے پہ آئے تو وہ سارے اولیاء ہو گئے مخالف وہ سارے مخالف ہو گئے اب آ گئے اس دو راہے پر کہ ایک طرف اللہ کو اپنا ولی بنانا ہے دوسری طرف وہ دوسرے ولی وہ دوسرے ولی جن کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئے ہو وہ سارے زور لگائیں گے کہ آپ اللہ کا رستہ چھوڑ دو آپ ایمان کا رستہ چھوڑ دو ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم خلوص دل کے ساتھ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں مشرقین مکہ والا دور گزر گیا آج گل کے دور کی بات کر رہا ہوں ہم میں سے کوئی شخص خالص ایمان کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے بہت سارے دوست اس سے الگ ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ بھی اس کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے اس کے بڑے قریبی رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ دیں تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ جو آزمائش ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے پہ چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے میں تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالوں گا تو آزمائش کی بھٹی انسان کو وہاں پہ لے آتی ہے کہ انسان نے اللہ اور جو دوسرے اولیاء ہیں ان میں سے ایک کو رکھنا ہے باقی کو چھوڑنا ہے اب جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ان سب کو بھی لے کے چلنا ہے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اپنی لیڈرز کو بھی لے کے چلنا ہے رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے ان کو کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے بات یہی ہے کہ ان کو رکھنا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑنا ہے اور اگر اللہ کو رکھنا ہے اور یہ لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالی یہی کہہ رہے کہ جب تم اس سٹیج پہ آ جاؤ کہ یا اپنے اللہ کو رکھنا ہے یا ان کو رکھنا ہے یا اپنے اللہ کو ولی بنانا ہے یا غیر الہی طاقتوں کو ولی بنانا ہے تو سمجھ لو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر الہی طاقتوں کو اپنا ولی بنائے گا تو سمجھ لو کہ اس نے ایک ایسا گھر بنایا ہے جو مکڑی کے گھر کی طرح سے انکبوت کے گھر کی طرح سے مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے تو ولایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ولایت الہی اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی اولاً وابذات ولی ہے اس کے بعد پھر اللہ کا رسول ولی ہے اس کے بعد آئم مصورین صلی اللہ علیہ واجمعین وہ ولی ہیں پھر اس کے بعد المؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء وابذ مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں جو ایمان کے رستے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جو ایمان کے رستے میں ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں یہ ہیں لیکن جو دوسری غیر الہی طاقتیں ہیں جو تاغوتی طاقتیں ہیں ان کی ولایت میں جانا چاہو گے تو پھر سمجھو کہ ایسا گھر بنا لیا ہے کہ اس گھر کی حیثیت مکڑی کے جالے جیسی ہے جس طرح مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے اسی طرح سے غیر الہی ولایت غیر الہی طاقتوں کی سر پرستی وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تمہیں کوئی کام نہیں دے سکے گی اور یہ جو الہی ولایت ہیں یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی ولایتیں ہیں اللہ نے رسول کو ولی بنایا اللہ نے آئیم امع واسمین کو ولی بنایا اللہ نے مومنین کو ایک دوسرے کا ولی بنایا اللہ نے پھر ایمانی ماحول میں والدین کو اپنے بچوں کا ولی بنایا اللہ نے شہر کو بیوی کا ولی بنایا یہ ولایت کے مختلف درجات ہیں اور ایک عمومی ولایت المؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعض سارے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے حامی ہیں یعمرونا بالمعروف وینہونا ان المنکر اور ان کی ولایت کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو معروف میں سپورٹ کرتے ہیں اور منکر میں ایک دوسرے کو ڈسکرج کرتے ہیں برائی میں ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو اصل ولایت اللہ تعالی کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر کسی اور ولایت کی طرف جو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ان کی حیثیت بالکل انقبوت کی طرح سے ہے وہ ایک ایسے گھر میں اپنی پناہ لیتی ہے کہ جس گھر کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ نوٹ فرما لیجئے نہج الولاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جو وسیعت نامہ ہے امام حسن علیہ السلام کے نام اور امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کے نام ہے اس میں مولا علی نے ایک بات کہی ہے جو بالکل اس آیت کی ترجمانی ہے آپ فرماتے ہیں وَأَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا اِلَا اِلَاہِكَ تمام امور میں پناہ طلب کرو اپنے الہ کی تمام امور میں اپنے آپ کو دے دو اپنے الہ اور اپنے معبود کی پناہ میں فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا اِلَاہِ كَحْفٍ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ اگر تم نے ایسا کر دیا تو سمجھ لو کہ تم نے کیا کیا اسے پناہ دے دی اسے پناہ دے دی کہاں الہ کحفٍ حریز وَمَانِعٍ عَزِيزٍ کحف کہتے ہیں غار کو پرانے زمانے میں لوگ جب دشمنوں سے خطرہ محسوس کرتے تھے اور جان بچانے کے لیے جاتے تھے تو رستے میں مختلف جگہوں پر کہیں پہاڑ میں کوئی غار نظر آگئی کوئی ایسی چیز نظر آگئی تو وہاں چھپ جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے بھی تین راتیں غار سور میں گزاری تھی قرآن شریف میں اصحابِ کحف کا ذکر ہے کہ وہ کچھ مومن جوان تھے جو اپنی کافر قوم کے شرس سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تو غار میں پناہ لی جاتی تھی کحف یعنی غار مولا فرما رہے ہیں اگر تم نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی جان کو ایک ایسی غار میں چھپا دیا جو حفاظت کرنے والی ہے حریز حرز کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز کو حریز حفاظت کرنے والا کحف حریز حفاظت کرنے والی غار ومانع عزیز مانع رکاوٹ یعنی قلعہ قلعہ کیا کرتا ہے روکتا ہے آپ کے دشمن کو آپ تک پہنچنے سے اب یہ جو مانع ہوتا ہے یہ جو آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان بیریئر ہوتا ہے اس بیریئر کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا بیریئر کمزور ہوگا اور دشمن اس بیریئر کو توڑ کر آپ تک پہنچ جائے گا یا یہ بیریئر طاقتور ہوگا اور دشمن اس کو نہیں توڑ سکے گا مولا فرما رہے ہیں مانع عزیز ایک ایسا بیریئر ہے جو غالب ہے عزیز کا ہم نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ جو غالب ہے جسے شکست نہ دی جا سکے جسے توڑا نہ جا سکے تو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں بلکل اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے وَعَلْجِ النَّفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ إِلَاهِكَ اپنے تمام امور میں اپنے آپ کو اپنے الہ اور اپنے معبود کی پناہ میں دے دو ایسا کروگے تو گویا تم اپنے آپ کو اپنے نفس کو ایک حفاظت کرنے والی غار اور ایک ایسی بیریئر کے پیچھے محفوظ کر لوگے جسے توڑا نہیں جا سکتا اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی غیر الہی سہارے کی جب انسان پناہ لیتا ہے تو وہ لے رہا ہوتا ہے ایک مکڑی کے جالے جیسی پناہ گاہ میں پناہ لے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش انہیں علم ہو کاش انہیں علم ہو کاش انہیں علم ہو واقعی جس بندے کو علم ہو کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اللہ کتنا عزیز ہے اللہ کتنا قوی ہے اللہ کتنا رحیم ہے اللہ کتنی کیسا حفاظت کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر غیر الہی طاقت کی پناہ میں وہی آئے گا جو جاہل ہوگا جسے ذرا سب ہی پتا ہو کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اور باقی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں تو وہ شخص کبھی بھی اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ولی کسی دوسرے سرپرست کسی دوسرے سرپرست نہیں آئے گا اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کن کو پکارتے ہیں کسی طاقتوں کو پکارتے ہیں وہوالعزیز الحکیم اور اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے عزیز اور حکیم کے مہنی ہم نے اگلے دن بیان کیے تھے کہ عزیز کے مہنی ہے غالب عزیز کے مہنی ہے زبردست جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا جب اللہ کے لیے صفت استعمال ہوگی تو اس کے مہنی یہ ہوں گی کہ ایسا غالب جو ہر طاقت پر غالب ہے ایسا طاقت جسے کوئی اور طاقت شکست نہیں دے سکتی دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے ایک طاقت ہے اس سے نیچے کچھ طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہے آپ طاقتور ہیں تو اپنے سے نیچے والی طاقت کے لحاظ سے آپ عزیز ہو جائیں گے زبردست ہو جائیں گے لیکن آپ سے اوپر والی طاقت جو گی اس کے مقابلے میں آپ کمزور ہو جائیں گے اس کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے تو یہ ایک نسبی اور ریلیٹیو چیز بن جائے گی مخلوقات کے اندر لیکن جب اللہ کے لیے لفظ العزیز استعمال کریں گے تو اس کے مہنی ہوں گے ایسا غالب جو ہر طاقت پر غالب ہے اور کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی کوئی طاقت اور ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے اگلے دن بھی ارز کیا تھا کہ ہماری دنیا میں عام طور پر ہوتا یہ کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس حکمت نہیں ہوتی اس کے پاس دانشمندی نہیں ہوتی تو جب طاقت آ جائے اور علم اور حکمت اور دانشمندی نہ ہو تو پھر طاقت کا استعمال جاہلانہ استعمال ہوتا ہے پھر طاقت کا استعمال غیر حکیمانہ استعمال ہوتا ہے جب طاقت کا استعمال غیر حکیمانہ ہوگا تو اس کا نتیجہ سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ جب کہتا ہے کہ میں عزیز ہوں میں حکیم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عزت کو اپنے غلبے کو این علم و حکمت کے مطابقہ امثال و نظر بحال الناس اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جیسے یہاں پر انکبوت کی مثال بیان کی کسی اور جگہ کوئی اور مثال بیان کی کسی اور جگہ کوئی اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مختلف مثالیں بیان کرتا ہے مختلف جگہ پر تو یہاں فرما رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِ بُحَالِ النَّاس ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لیکن ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں عالم سے مراد مولوی نہیں ہے یہ ذہن میں نہ آئے کہ جیسے ہی لفظ عالم آپ کے ذہن میں آیا تو مولوی نہیں جو علم رکھتا ہے جو دانش رکھتا ہے جو سمجھ رکھتا ہے جو جاہل نہیں ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ جو عالم ہوتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں اور جو علم سے کورے ہوتے ہیں علم سے محروم ہوتے ہیں وہ ان مثالوں پر غور و فکر بھی نہیں کرتے اور ان مثالوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولی صرف اللہ کو بنانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناوگے تو گویا ایسے گھر میں پناہ لے رہے ہو جو مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کی لاجک بھی بیان کر رہا ہے خلق اللہ السماوات والعرض بالحق اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا برحق جو شخص آسمانوں کا پیدا جو ذات آسمانوں کو پیدا کرنے والی ہو جو ہستی آسمانوں کو پیدا کرنے والی ہو جو زمین کو پیدا کرنے والی ہو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہوگی وہ کیسی طاقتور ہستی ہوگی زمین آسمان اور زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کا خالق ہے جو اللہ وہ کتنا طاقتوار ہوگا تو اس کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا انسان سرپرست بنا لے اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق کو اپنی پناگاہ بنا لے اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق کو اپنا سہارا بنا لے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے خلق اللہ السماوات والعرض بالحق انہیں برحق پیدا کیا ہے انہیں بمقصد پیدا کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے باطل پیدا نہیں کیا ہے انہ فی ذالک لآیتن للمؤمنین اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وہ بات اس بات سے بہت ریلیٹ کرتی ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں ابس پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے یعنی اگر کوئی شخص علم اور حکمت کی نظر سے اس کائنات پر نظر ڈالے اور اس کائنات کا مشاہدہ کرے اور اس کائنات کو دیکھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بھی بے مقصد پیدا نہیں کی زمین اور آسمان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا مجھے بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا مجھے بھی با مقصد پیدا کیا ہے یہ سب کچھ بھی با مقصد پیدا کیا ہے اور مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ اس با مقصد کائنات کے اندر میں ایک با مقصد موجود کی حیثیت سے اللہ کا بندہ بن کے اپنی زندگی گزاروں تاکہ جب میں کال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹایا جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی حیثیت سے میری وہاں پر حاضری لگے ایک باغی کی حیثیت سے میری حاضری وہاں پر نہ لگے اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے اُطلو مَا اُوحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے براہ راست خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اُطلو مَا اُوحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب اے رسول جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اُطلو تلاوت کریں عام طور پر تلاوت کرنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے اس کو پڑھنا پڑھنا جو ہے وہ تلاوت کرنے کا پورا مفہوم نہیں ہے اصل مفہوم اس کا ہے اتباع کرنا پیروی کرنا اب سورہ وشمس میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمس وضحوہا والقمر اضا تلاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے یہاں تلاوت سے ہے تو سورج کے پیچھے جیسے چاند چلتا ہے اسی طرح سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس سورج ایک مومن انسان کو چاہیے کہ جس طرح سے سورج چاند کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اسی طرح سے ایک مومن انسان قرآن کی ہدایت کے سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کریں اب ظاہر سی بات ہے پیروی پڑے بغیر ہوتی نہیں ہے پیروی سمجھے بغیر ہوتی نہیں ہے تو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے پیروی کرنا تو پیروی کرنے میں دو مفہوم آ جاتے ہیں ایک پہلا اور ابتدائی اور بنیادی یعنی اس کی پیروی کرنا اور چونکہ پیروی کرنا پڑے اور سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے تو پڑھنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے او تلو ما اوخی علیکم من الکتاب کتاب کی پیروی کرو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو ایک مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کے ایک صحابی ہیں جابر جحفی آپ نے اپنے صحابی جابر جحفی سے ایک بڑی طویل حدیث ہے ایک طویل نصیحت ہے اس کا ایک حصہ آپ جابر جحفی سے کہتے کہ وَعْلَمْ اِنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَوْ وَلِيًّا اے جابر اس بات کو جان لو اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح سے اِنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَوْ وَلِيًّا تم ہمارے ولی نہیں بن سکتے تم ہماری ولایت میں داخل نہیں ہو سکتے حَتَّى لَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْكَ اَحْلُمِ سَرِكْ وَقَالُوا اِنَّكَ رَجُلٌ سَوْ لَمْ يَحْزُنْكَ ظَالِك اس وقت تک تم ہماری ولایت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک تم ہمارے ولی اور موالی نہیں بن سکتے جب تک کہ اس سٹیج پر نہ پہنچ جاؤ اس مقام اور اس مرحلے پر نہ پہنچ جاؤ کہ تمہارے شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہارے پاس آ جائیں وَقَالُوا اِنَّكَ رَجُلٌ سَوْ اور تمہیں کہیں تم بہت برے آدمی ہو لَمْ يَحْزُنْكَ ظَالِك اس سے تمہیں ذرا بھی دکھنا ہو وَلَا قَالُوا اِنَّكَ رَجُلٌ صَالِح پورا شہر اکٹھا ہو کر تمہیں کہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو لَمْ يَسُرُّكَ ظَالِك اس سے تمہیں ذرا بھی خوشی نہ ہو وَلَاکِنْ اَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ لیکن تم اپنا جائزہ لیتے رہو اپنا محاسبہ کرتے رہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں فَإِنْكُنْتَ صَالِكَنْ سَبِيلَة اگر تم اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہو زَاہِدَنْ فِي تَزْحِدِهِ جن چیزوں کو اللہ کی کتاب نے چھوڑنے کا کہا ہے انہیں تم چھوڑے ہوئے ہو وَرَاغِبَنْ فِي تَرْغِيبِهِ جن چیزوں میں رغبت پیدا کرنے کی موٹیویشن دی ہے اللہ کی کتاب میں تم ان میں رغبت رکھتے ہو وَخَائِفَمْ مِنْ تَخْوِيفِهِ اور جن چیزوں سے اللہ کی کتاب نے ڈرائیا ہے خبردار کیا ہے ان سے تم ڈرتے ہو فَابْشِرْ تو پھر میری طرف سے بشارت قبول کرو وَاسْبِتْ اور اس پر ثابت قدم رہو یہ تمہاری صورت ہو گئی تو فَلَا يَظُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ پھر جو کچھ بھی تمہارے بارے میں کہا جائے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا وَإِن كُنْتَ مُبَایِنًا لِلْقُرْآنِ لیکن اگر تم قرآن سے الگ ہو تمہارا رستہ قرآن کے رستے سے الگ ہو فَمَلَّذِي يَغُرُّكَ بِنَفْسِكَ تو پھر کس چیز کا تم دھوکہ کھائے ہوئے ہو پھر کس چیز کے دھوکے میں تم مبدلہ ہو یہاں ایک امپورٹنٹ چیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہو کے آ جائے کہہ جی آپ بہت بورے آدمی ہو مولا فرماتے ہیں تمہیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے سارا شہر اکٹھا ہو کے آ جائے اور کہہ جی آپ بہت اچھے آدمی ہو آپ کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں مولا مولا امام محمد باقر علیہ السلام بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں مولا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص محمد و آل محمد کی ولایت میں داخل ہو جائے لوگوں کی باتیں اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں عام طور پر ہوتا کیا ہے ایک آدمی ہے وہ کوئی اچھا کام کرنے لگا ہے فرض کریں جمعہ پڑھنے کے لئے جانے لگا ہے جمعہ کے دن پانچھے دوست مل کے آگے ہوا ہے ادھر چلتے ہیں اوہ بندہ اپنے دوستوں کی باتوں کے پریشر میں آ کے ہو سکتا ہے جمعہ کی نماز ترک کر کے ان کے ساتھ چلو پڑھنے یا اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی نیک کام کرنے لگے ہیں کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں دوستوں نے کہا اوہ یار یہ کیا کر رہے ہو چھوڑو رہنے دو یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے دوستوں کے پریشر میں آ کے آپ کوئی اچھا کام چھوڑ دیتے ہو یا بعض وقت برے دوستوں کی کمپنی میں آدمی آ کے کوئی برا کام کر جاتا ہے ان کے دباؤ میں آ کر ان کے پریشر میں آ کر ان کی بنائی ہوئی سیچویشن کے اندر پھانس جاتا ہے برا کام کر لیتا ہے تو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مضمت عام طور پر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چار آدمیوں نے تعریف کر دی پھول کے غبارہ بن جاتے ہیں اور ذرا سا کسی نے تنقید کر دی ذرا کسی نے مضمت کر دی تو غبارہ میں سے ساری آواء نکل جاتی ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت میں جو شخص آ گیا وہ پھر اس قسم کا غبارہ نہیں ہوتا کہ لوگوں نے تعریف کی تو پھول گیا اور کسی نے مضمت کر دی بدتعریفی کر دی تو ساری آواء نکل گئی نہیں ہمارا جو ولی ہوتا ہے ہماری ولایت میں جو شخص ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے آپ کو قرآن کے تابع رکھتا ہے اپنے ایک ایک عمل کو انجام دیتے وقت وہ جائزہ لیتا ہے وہ محاسبہ کرتا ہے کہ میں قرآن کے تابع ہوں یا قرآن کے تابع نہیں ہوں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا قرآن سے یہ تعلق ہے کہ تم قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہو اگر تم قرآن کی ترغیبات میں رغبت رکھتے ہو جن چیزوں سے قرآن نے مو موڑنے کو کہا ہے ان سے تم مو موڑے ہوئے ہو جن چیزوں سے قرآن نے ڈرائے آیا ان سے تم ڈرتے ہو تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پر ثابت قدم رہو اور اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر دھوکے میں مبتلا ہو فَمَلَّذِي تَغُرُّكَ فَمَلَّذِي تَغُرُّ بِنَفْسِكَ تو پھر کیا چیز ہے جس کے تم دھوکے میں اپنے آپ کو مبتلا کی ہوئے ہو دھوکے میں ہو اگر ایسے نہیں ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم ہماری ولایت میں ہو اگر قرآن سے یہ والا تعلق نہیں ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم ہماری ولایت میں ہو تو تم دھوکے میں ہو دھوکے میں ہو دھوکے میں ہو اپنی اصلاح کرو اب ذرا سوچیں کہ یہ جو تعلق اہلِ بیعت کے ماننے والے کا قرآن سے ہونا چاہیے کیا یہ قرآن کو سمجھے بغیر ہو سکتا ہے قرآنِ شریف کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں کس لیول پر قرآن شناس ہونا چاہیے ہمیں کس سطح کی قرآن قرآن فہمی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا واقعی ہماری قرآن فہمی اور ہماری قرآن سے وابستگی اس سطح پر ہے جس سطح کا امام حمد باقر علیہ السلام اپنے اس ارشاد میں ذکر فرما رہے ہیں اگر ہم غور کریں اور اس آئینے میں امام حمد باقر علیہ السلام کے اس فرمان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو صورتحال بڑی خراب نظر آتی ہے ہم لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں صرف ثواب کے لیے صرف مرہومین کے ایسال ثواب کے لیے ہم لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں صرف اپنے گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے صورتہ یاسین پڑھ لو برکت صورتہ واقع پڑھ لو برکت صورتہ ملک پڑھ لو برکت یقیناً وہ برکتیں ہیں لیکن اصل برکت یہ ہے اصل برکت یہ ہے اصل برکت یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کی ہدایات کے مطابق ہو جائے اگر ہماری زندگی قرآن کی ہدایات کے مطابق نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو باقی اگر کوئی برکتیں ہیں تو وہ بڑی زیلی اور بڑی زمنی اور بڑی چھوٹی سی برکتیں ہیں اصل برکتیں وہ نہیں ہیں تو ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئیم معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کے ماننے والے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا قرآن شریف سے یہ تعلق ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یا نہیں یہ تعلق جو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ تعلق کیا ہے ایکزیکٹلی اس آیت کی تشریح ہے اُطلو مَا اُوحِيَا الَيْكَمْ مِنَ الْكِتَابُ جو کتاب تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے رسول اللہ پر برائے راست بھیجی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے اوپر وحی کے ذریعے بھیجی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے ماہ تلاوت قرآن ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں قرآن شریف کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی تصویر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمائی والحمدللہ رب العالمین